اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ہسپے معمول ہم شروع میں چند باتیں کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ عملی طور پر پروگرامنگ سیکھنا شروع کر دیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی کوئی زیادہ اسائنمنٹس وغیرہ نظر نہیں آئی ہیں آپ چاہے مجھے میرے وٹس ایپ نمبر پر ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے اس پر اپنی جو بھی اسائنمنٹ جو ٹاسک آپ کو میں دیتا ہوں اس کی پریکٹس آپ کرتے ہیں وہ فائلز مجھے وہاں پہ سینڈ کریں وہاں پہ دکھا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ آن لائن بھی جاوہ سکرپٹ جو ہم پروگرامنگ سیکھ رہے ہیں وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے یہ ایپ انسٹال نہیں کر سکتے اے کوڈ ایپ یا پھر آپ کے پاس انڈرائیڈ موبائل نہیں ہے آئی فون ہے تو اس میں آپ کو کوئی متعلقہ ایپ نہیں ملتی کوڈنگ کرنے کے لیے تو پھر آپ ویب براؤزر میں آن لائن ایڈیٹر کو استعمال کرتے ہوئے بھی پروگرامنگ یہی کوڈ وہاں پہ آپ ٹائپ کریں اور سارا رن کر سکتے ہیں تو میں اس میں براؤزر میں رن کرتا ہوں تو نیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے آن کرتا ہوں چونکہ میں ویسے نیٹ عمومن بند کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ڈسٹربس نہ ہو تو اس میں آپ ایک ویب سیٹ کا نام یہ نوٹ کر لیں بہت آسان سا ہے جے ایس ڈاٹ ڈی او یہ پوری ویب سیٹ کا ایڈریس ہے تو اس کو جب آپ یو آر ایل میں جو براؤزر کے اوپر ایڈریس بار ہے وہاں پہ یہ یو آر ایل ڈال کے انٹر دبائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک انٹر فیس کھل جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں کہ بائیں طرف کوڈ لکھا ہوا ہے اور دائیں طرف اس کا یہ ریزیلٹ دکھا رہا ہے آپ اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں انگلیوں کے ساتھ دبل دو انگلیوں رکھ کے سکرین کی اوپر آپ باہر کی طرف ایسے پھیلائیں گے تو یہ پھر آپ زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح پھیلا کے انگلیوں رکھیں اور سکرین کی اوپر رکھ کے اندر کی طرف آپ لے کے آئیں گے تو یہ پھر زوم ان ہو جائے گا تو اگر آپ کو نہیں پتا تو اس لئے میں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ٹیکنالوجی کے اتنی زیادہ پتا نہیں ہوتا تو یہ ویسے عام جیسے آپ سکرین تصفیر کو زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ ابھی یہاں پہ ایک پورا کورڈ لکھا ہوا ہے تو ابھی ہم کیونکہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نئی فائل نئے کورڈ لکھے تو یہاں پہ ایک نیو create نیو کورڈ اس پہ کلک کریں اور پھر جو بھی ہمارا کورڈ ہے وہ یہاں پہ ادھر آپ پیسٹ کر دیں جیسے کہ یہ انہوں نے پہلے ہی دیکھیں سکرپٹ کے ٹیگ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں کوڈ پیسٹ کر دیتا ہوں ابھی یہ کسی وجہ سے مجھے یہ لکھنے نہیں دے رہے لیکن چلے میں اس کو سارے کو remove کرتا ہوں اور پھر اس پہ کام کرتا ہوں select all کر کے میں اس کو remove کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کوڈ لکھا ہوا ہے اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو کپی میں نے پہلے ہی کر لیا تھا وہی پہ جو کوڈ ریٹر ہے وہاں سے میں نے کپی کر لیا تھا کوڈ تو یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے تو جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ اوپر سکرپٹ کا ٹیگ پہلے سے لگا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ سکرپٹ کا ٹیگ میں نے کیونکہ کپی کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ آ گیا ہے تو اس کو میں یہاں سے نکال دیتا ہوں تو یہ وہ کوڈ ہے جو ہم نے پچھلی اگزمپل میں کیا تھا تو run کرنے کے لیے اوپر ایک run کوڈ کی option آ رہی ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو دائیں طرف ہمیں result آ گیا ہے اور اس میں ایک چیز اور نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ اس کو save کر سکتے ہیں تو میں جیسے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی share کرنا ہے آپ نے یہ کوڈ اور اس کا result تو پھر آپ کوڈ لکھ کے دائیں طرف آپ اس کو test کر لیں ٹھیک ہے سب کچھ تو پھر آپ save کے button پہ click کریں تو تو یہ آپ کو sign up بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اس کو بقائدگی کے ساتھ اپنے website کو استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ ID بنا کے اور اپنے manage کر سکتے ہیں code collection لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو یہ بتا رہا ہے کہ your code has been stored in the new address تو یہ address آپ اس پہ click کر کے copy کر لیں اس کو اور یہ پھر آپ مجھے link اس کا بھیج دیں یا پھر اسی ویڈیو کے comment section میں یہ link آپ send کر دیں تو پھر یہ کہ میں اس کو review کر سکتا ہوں جو آپ نے کام کیا ہے تو sign up کرنا اس میں لازمی نہیں ہے تو بس آپ کے اوپر جو message ہا رہا ہے اس کو آپ note کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ یہ address copy کر لیں اور بس تو اسی طرح پھر آپ مزید آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ ایک نئی فائل پہ پھر کام کر لیں ٹھیک تو یہ اس طرح آپ آن لائن ایڈیٹر استعمال کر سکتے ہیں تو میں واپس نیٹ کو بند کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی disturbance نہ ہو تو اگر آپ نے یہ app install نہیں کی ہوئی a code یہ آپ install کر لیں اور اگر آپ نے ہماری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو آپ وہاں سے شروع کریں پہلی ویڈیو سے چونکہ ورنہ آپ کو ہمارا یہ جو بھی ہمارا یہ lecture ہے یہ سمجھ نہیں آئے گا تو ہم اس app کو کھولتے ہیں a code کے نام سے یہ app ہے اور یہ آپ کے google play store میں آپ کو مل جائے گی تو یہ آپ کو پرانا code نظر آ رہا ہے جو ہم اس میں variables کو سیکھا تھا اور concatenation کے concept کو تھوڑا سمجھا تھا اور expressions جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا تھا پچھلی ویڈیو میں تو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ چیک کر لیں اور پھر اس ویڈیو کی طرف آئیں اور ساتھ میں code editor جو ہے اس کو استعمال کریں ویڈیو کو بے شک پاس کریں پھر code editor میں جائیں وہاں پہ code لکھیں اس طرح ساتھ آپ کریں ساتھ ساتھ run کریں چیک کریں اپنا جو جو آپ code لکھتے ہیں اس کو verify کریں ورنہ یہ کہ آپ کو programming کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ جو جو چیز سیکھتے ہیں اس کو جب تک ساتھ ساتھ apply نہیں کرتے خود اس کو run کر کے چیک نہیں کرتے تو آپ کو coding حضم نہیں ہوگی programming آپ نے سیکھنی ہے تو ساتھ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں اس کو آپ ساتھ ساتھ run کر کے چیک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک line نیچے ایک اور لکھی ہوئی ہے تھوڑے سے grey سے color میں تو جب آپ coding لکھتے ہیں تو بعض اوقات آپ نے اپنے code کو explain کرنا ہوتا ہے کہ میں نیچے کیا code کرنے لگا ہوں کوئی hint لکھنا ہوتا ہے تاکہ اگر آپ بعد میں خود اس code کو دیکھیں آپ کو سمجھ آئے یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اور programmer's code کو دیکھتا ہے وہ بھی سمجھ سکے تو اس کو ہم بولتے ہیں comment اپنے لئے آپ اس میں comment لکھتے ہیں یا اور لوگوں کے لئے جو بھی code دیکھیں تو comment لکھنا بہت آسان ہے آپ نے simply double یہ slashes آپ نے ڈالنی ہے اور اس کے بعد یہی پہ آپ لکھنا شروع کر دیں یا space دیکھ کے لکھیں تو تھوڑا سا readable زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اپنا پورا comment لکھتے ہیں کہ یہ میں code میں کیا کر رہا ہوں وغیرہ 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 تو ایک تو اس کا یہ مقصد ہے اپنے آپ کو code کو explain آپ کرتے ہیں اور جو دوسرا کام ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں code آپ نے جو لکھا ہوا ہے کسی وجہ سے جو بھی وجہ ہو سکتی ہے اس code کو آپ نے عارضی طور پر بند کرنا ہوتا ہے بند کرنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی execution نہیں چلانا چاہتے آپ کسی بھی وجہ سے آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کچھ یا جو بھی وجہ ہے آپ وہ line code کی نہیں چلانا چاہتے جیسے اگر میں اس program کو ابھی run کرتا ہوں تو یہ جیسے ہمیں last time بھی دیکھا تو result اس کا plus ہو کے 3R ہے بلکہ ہم یہ line ابھی جو یہ والی line لکھی ہوئی ہم نے یہ استعمال ہی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ استعمال اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم نے expression direct جہاں پہ لکھ دی ہے تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس line کو اگر ہم comment کر دیں ابھی تو خیر ہم اس کو delete بھی کر دیں یا comment کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو اس صورت میں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو ایک اور طریقے سے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ میں یہ expression کی جگہ یہاں پہ variable کا استعمال کرتا ہوں جو کہ result کے نام سے variable ہے تو ابھی میں اس کو run کرتا ہوں تو ہمارے پاس result 3 آتا ہے in app پہ click کرتا ہوں ہمارے پاس 3 result آ رہا ہے تو اب میں یہ جو expression میں نے لکھی ہے اس کو میں کسی وجہ سے temporary طور پہ یا ممکن ہے permanent میں اس کو چاہتا ہوں یہ execute نہ ہو تو میں اس کے شروع میں double slash لکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کا color بھی اس نے ایک دم preview میں دکھا دیا ہے تو یہ اب line execute نہیں ہوگی تو یہ اب بالکل line کے شروع میں بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں جس طرح کہ ہم نے یہ کیا ہے یا پھر اگر آپ نے کوڈ لکھا ہوا ہے اس line کو تھوڑا ساپ explain کرنا چاہتے ہیں space میں نے خود ہی دیا اپنی سہولت کے لیے space کے بغیر بھی آپ یہاں پہ double slash لکھ کے یہاں پہ لکھ دیں کچھ بھی وی وی آر سٹورنگ ڈیٹا تو آپ دیکھیں اس کا بھی color وہ ڈیم کر کے شروع کر رہا ہے تو یہ ڈبل سلیش جدھر بھی آئے گا اور اس کے بعد جو بھی آپ line باقی لکھیں گے وہ ساری کی ساری comment بن جائے گے یعنی کہ وہ execution میں نہیں آئے گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی line اس کو ہم نے comment کر دیا شروع میں ہی ڈبل سلیش ڈال دیا تو یہ execute نہیں ہوگی تو اس کو ہم تھوڑا سا خود dry run کرتے ہیں vr1 کے اندر one store ہوا ہے vr2 کے اندر two store ہوا ہے اور ہم ابھی اس میں ہم کیونکہ result variable کو ہم کچھ نو کچھ شروع میں initialize کرتے ہیں initialization یہ ہوتی ہے کہ variable ایک variable اگر آپ use کر رہے ہیں کسی جگہ پہ اور بعد میں آپ نے اس کو کدھر استعمال کرنا ہے تو اس کو شروع میں کچھ default value آپ اس کو assign کر دیں جیسے کہ result کو میں ایک value assign کر دیتا ہوں کہ result is equal to zero ٹھیک ہے اور normal case ابھی اس کا comment میں پھر اٹھا دیتا ہوں شروع میں اس میں zero store ہوتا ہے پھر یہ expression جب execute ہوتی ہے تو اس میں three آ جاتا ہے اور پھر یہاں پہ output میں جب ہم write کرتے ہیں تو page کی اوپر three لکھا وہ آ جاتا ہے یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو execution دکھا دیتا ہوں three آ رہا ہے اور اب ہم اس line کو چاہ رہے ہیں کہ processing سے نکل جائے تو ہم یہ double slash اس میں ڈال دیا شروع میں اب اس کو ہم run کرتے ہیں تو ہمیں zero آنا چاہیے result میں حالانکہ یہ line لکھی ہوئی ہے لیکن کیونکہ اس کے شروع میں ہم نے double slash ڈال دیا ہے تو اس میں یہ پھر جو execution والا part ہے اس کی processing میں سے یہ نکل گئی ہے تو بظاہر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ line موجود ہی نہیں ہے تو comments ہم یہ دو مقاصد ہیں ایک اپنے code کو explain کرنے کے لیے اور دوسرا کبھی کبھی آپ testing کر رہے ہوتے ہیں experiments کر رہے ہوتے ہیں تو کسی line کی execution آپ نے روکنی ہوتی ہے تو اس مقصد کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے تو اب یہ میں نے اسی لیے یہاں پہ اپنے hint کے لیے میں نے یہ لکھا کہ میں نے next کیا چیز کرنی ہے چونکہ ہم نے variables کو سیکھ لیا ہے اور دوسری چیز ہم نے جو output ہے اس کو بڑی حد تک سیکھ لیا ہے کہ کس طرح ہم مختلف طریقوں سے output دکھا سکتے ہیں string data کو دکھا سکتے ہیں numeric data کو دکھا سکتے ہیں پھر ہم نے جو چیز سیکھئی ہے concatenation جو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھی ہے تو یہ چیزیں آپ کو ابھی تک آپ سمجھ لیں کہ میں ایک ground تیار کر رہا ہوں programming سیکھنے کے لیے پراپر آگے ہم سیکھیں گے selection iteration پھر ان کو بار بار استعمال کرنا scenarios آپ کے assignment جس طرح سامنے ہے یہ چیزیں ہم پھر سیکھیں گے کہ کس طرح ہم code میں convert کرتے ہیں آپ کے پاس ایک task آتا ہے statement لکھی ہوتی ہے کس طرح وہ آپ کے code میں convert آپ نے کرنی ہوتی ہے کون سی چیز وہ آپ کو suggest کرتی ہے کہ یہاں پہ if لگے گا اور کون سی چیز آپ کو suggest کرتی ہے کہ یہاں پہ loops لگیں گے تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے کریں گے لیکن ابھی میں آپ کو کیونکہ آپ کی جب تک input اور output پہ grip نہیں ہوگی تو آپ اچھی programming نہیں کر سکتے تو basics آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے تو ابھی تک ہم basic کام کام کر رہے ہیں یہ کوئی اتنی خاص programming نہیں ہو رہی تو output کیونکہ ہم نے اچھی خاصی دیکھ لی ہے تو ابھی ایک چیز سکھتے ہیں کہ user سے input لینی پڑ جائے java script میں تو وہ کیسے لے سکتے ہیں تو یہ اوپر والا code جو ہے اس کو میں بھی delete کر دیتا ہوں تو user کی input لینے کے لیے جس طرح کہ ہم نے write کا function پڑھا ہے document write اور اس کے ذات parentheses لگتے ہیں اور parentheses میں نے بتایا کہ وہ show کرتی ہے کہ یہ کوئی function ہے تو prompt ایک اس کے نام سے بھی function ہے prompt اور اس کے ساتھ یہ parentheses لگاتے ہیں جو کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک function ہے اور اس میں یہاں پہ quotation میں ہم کچھ بھی input لگتے ہیں مثلا ہم لکھتے ہیں یہ جو parentheses کے اندر یہ statement ہے جو کہ string ہے یہ string ہے جو user کو نظر آئے گا کہ اس کو پڑھ پتہ لگے گا اس نے کیا data enter کرنا ہے مستن ہم لکھتے ہیں please enter your age اور یہاں پہ colon sign ہم ڈال دیتے ہیں تو اس کو میں save کرتا ہوں اور پھر play button پہ klik کر رن کرتا ہوں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے prompt آگیا ہے سامنے ذرا آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوا بہتا ہوا ہے لیکن وہ صرف انپوٹ لی ہے لیکن اس انپوٹ کو ہم نے کسی جگہ پہ سٹور نہیں کرایا ہے اور نہ اگر ہم نے پھر سٹور نہیں کرایا ہے اس کو تو اس کو ہم ڈسپلی بھی نہیں کر سکتے تو ہم ایک وریبل لیتے ہیں اور اس کو نام دے دیتے ہیں وریبل کو نام دے دیتے ہیں مائی اور انڈر سکور اے جی ای اب دیکھیں یہ سپیس یہاں پہ دے رہا ہوں اور ویلیو جب کسی وریبل میں اسائن کرنی ہوتی ہے تو اس وقت ہم ایکول سائن استعمال کرتے ہیں اور یہ ایکول سائن کے دائیں بائیم سپیسز خود دی ہیں اپنی سہولت کے لیے تو کسی وریبل میں ویلیو جب سٹور کرنی ہوتی ہے تو اس کو ایکول کی لیفٹ سائٹ پہ لکھتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ کوئی ویلیو ہو سکتی ہے کوئی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے ایکسپریشن ہو سکتی ہے تو اس کے اس میں ہمارا یہ فنکشن ہے تو جس جگہ پہ یہ کسر بلنک کر رہا ہے اسی جگہ پہ یہ فنکشن کال ہوگا اور یوزر کو یہ میسیج باکس نظر آئے گا اس میں وہ ڈیٹا انٹر کرے گا جیسے کہ میں نے 43 کرنا ہے انٹر تو وہ 43 مائی ایج کے وریبل میں سٹور ہو جائے گا تو ابھی اس کو ہم رن کرتے ہیں ان ایپ رن کرتے ہیں اور یہ ویسے ہی آپ سے چیزیں مانگ رہا ہے 43 میں انٹر کرتا ہوں تو ابھی بھی آؤٹپٹ کچھ بھی نہیں آ رہی تو آؤٹپٹ کیوں نہیں آ رہی کچھ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لکھی آؤٹپٹ دکھانے کے لیے تو جب تک آپ کچھ کام نہیں کریں گے تو کمپیوٹر بھی آپ کا کام نہیں کرے گا تو جب آپ اس کو انسٹرکشن دیں گے تو تب بھی اس کو پتا لگے گا اس نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ اب ہم اس کو آؤٹپٹ کے لیے سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ یور ایج ایز جو بھی اس نے انٹر کیا ہے وہ اس کو دکھا دے ویسے تو ہم سمپلی بھی ہم کر سکتے تھے یور ایج ایز 43 لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ڈائنامک نہیں ہوتا اب یہ ہمارا پیج ایک ڈائنامک ہے جو بھی یوزر اس پیج پہ آتا ہے اس کو رن کرتا ہے تو وہ اس کی عمر پوچھے گا اور اس کو پھر ڈسپلی کر دے گا ابھی ہماری اس میں کچھ خاص پروسیسنگ نہیں ہم کر رہے لیکن اس میں پروسیسنگ خاص ہو بھی سکتی ہے اور پھر ہم آؤٹپٹ میں اس کو اسی ویریابل کو ہم ڈسپلی کر رہے ہیں تو اس کیس میں ہم جیسے ڈی او ڈاکومنٹ یہاں پہ پاپ اپ میں آ گیا یہ میں نے سلیکٹ کیا ڈاٹ رائٹ کا فنکشن ہے اور یہاں پہ اب دیکھیں میں ادھر صرف ویریابل کا نام بھی لکھ سکتا ہوں مائی ایج تو اس کو میں رن کرتا ہوں ان ایپ یہ ہم سے مانگ رہا ہے جی ڈیٹا مانگ رہا ہے اس کو میں 43 دیا ویلیو اور اس نے 43 دکھا دیا تو آؤٹپٹ تو اب یہ دکھا رہا ہے لیکن یہ 43 کیا ہے اگر یہ آؤٹپٹ کوئی اگدم دیکھے کوئی اور بندہ دیکھے جیسے یہاں پہ ڈسپلی ہو رہی ہے تو کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہمیں نہیں پتا جس نے پروگرام رن کیا اس کو تو پتا ہے اس نے ابھی اپنی ایج انٹر کی تھی تو وہ ایج ہے لیکن اگر کسی نے وہ پرامٹ نہیں دیکھا اور بعد میں کوئی بندہ آتا ہے آپ کے پاس آکتا پیج دیکھتا ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو اس کے ساتھ ہم تھوڑا ساتھ ساتھ میں ڈیٹا لکھتے ہیں تو جیسے ہم نے شروع میں الگ الگ رائٹ سٹیٹمنٹ لکھ کے سٹرنگز لکھتے تھے تو اب ہمیں کیونکہ کنکٹینیشن کا پتا ہے تو ہم یہیں پہ اس کے ساتھ سٹرنگ کنکٹینیٹ کرتے ہیں جیسے اب یہ سٹرنگ میں لکھوں گا کٹیشن کے اندر اور یہاں پہ پلس سائن میں ڈال دوں گا یہ ہمیں پتا ہے کہ سٹرنگ کنکٹینیشن کے لیے یہ پلس سائن استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اور ادھر میں نے سپیس دے دی تاکہ اس کے آگے پھر وہ ایج لکھی بھی آ جائے گی تو اس کو ہم سیو بھی کر لیتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں ان ایپ رن کرتے ہیں تو اس نے پوچھا آپ کی ایج کتنی ہے اور ایج میں نے فورٹی تھری انٹر کر دی تو ٹیکس بھی دیکھیں ویسے ہی لکھا ہوا آ گیا یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہم نے یہ لائن لکھی ہے اور یہاں سے یہ کوٹیشن سے لے کہ کلوز تک یہ چیز ایس ایٹ ایس جیسے کہ یہ ہے ویسی لکھی ہوئی آئی ہے اور پھر پلس سائن جو ہے یہ یہاں پہ اس کی کنکٹینیشن کا کام کر رہا ہے اور مائی ایج میں جو بھی ویلیو تھی کیونکہ ایک ورییبل ہے یہ اس میں کچھ نو کچھ سٹور ہو سکتا ہے تو وہ پھر ویلیو یہاں پہ آ گئی تو اس میں ہم دیکھیں ابھی تو ہم نے اس پہ پروسیسنگ کچھ نہیں کی تو ہم اس میں پروسیسنگ بھی کچھ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ پروگرام کو تھوڑا چینج کرتا ہوں اس کو میں لکھ دیتا ہوں ورییبل کو انپوٹ ون سپیس نہیں ہونی چاہیے یہ اس کے بالکل ورییبل کے نام جو ہے اس میں سپیسز نہیں آتے ہیں تو یہاں پہ پلیس اس طرح سٹیٹمنٹ تھوڑا چینج کرتے ہیں پلیس اینٹر فرسٹ اینپوٹ پس اتنے لکھتے ہیں پلیس اینٹر فرسٹ اینپوٹ اور وہ اینپوٹ میں چلے گی اور اب دیکھیں اسی لائن کو میں ڈوپلیکیٹ کرنے لگا ہوں تو نیچے جو آپ کو ایک آئیکن سے نظر آ رہے ہیں کبھی یہ ایک آپ کو باہر نظر آتی ہے کبھی دو ہوتی ہیں اس میں جو رائٹ سائٹ پہ یہ ڈاٹڈ لائن سے نظر آ رہی ہیں آپشنز کے لیے ہوتی ہے چیز اس پہ کلک کریں تو یہ دو آپ کو شو کرنے شروع کر دیتی ہے تو اسی طرح جو لیفٹ سائٹ پہ یہ باہر آ رہی ہے اس پہ کلک کریں تو یہ آپ کے کمانڈ اور باقی اور زیادہ یہ تفصیلات دکھا دیتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو نیچے والے آئیکنز آ رہے ہیں اس میں ایک ایرو بنا ہوا ہے نیچے کی طرف اور لکھا ہوا ہے سی تو یہ کہہ رہا ہے اس کی ایک نیچے کاپی بنا رہا ہے اگر اوپر والے ہم ایرو کو پریس کرتے تو اس لائن سے اوپر کاپی بنا دیتا ہے پہرحال دونوں کیسز میں کوئی خاص فرق نہیں پڑنا کیونکہ سیم اس چیز کی کاپی ہے اوپر ہو نیچے ہو بات تو وہی ہے یہ در ویسے ان کو ایک بٹنی بنانا چاہیے تھا تو ابھی ہم نیچے والی جو ہے لائن اس کو ہم چینج کرتے ہیں اس کو انپوٹ ٹو کر دیتے ہیں ایک لحاظ سے ہم چھوٹا سا کلکیلیٹر بنا رہے ہیں پلیز انٹر فرسٹ انپوٹ کی جگہ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سیکنڈ انپوٹ اور اب دیکھیں ہم تھوڑے سی پروسیسنگ کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے ایک ریزلٹ کے نام سے ویریابل بنایا ہوا تھا اسی طرح ہم ویریابل ایک بنا رہے ہیں تقریباً یہ ویسے ہی پروگرام ہے اور یہاں پہ ہم نے ایکول ڈالا اور ہم نے کیا کہ انپوٹ ون اور اس کے ہم ایکچول پلس میں نے آپ کو بتایا دو کام کرتا ہے ایک پلس کا آپریشن بھی کرتا ہے ایڈیشن کا آپریشن اور دوسرا کنکٹینیشن کرتا ہے تو کیونکہ یہ دونوں جو ویریابلز ہیں یہ نمیرک ڈیٹا ہے ان کے اندر تو یہ اس کو سالف کر دے گا ایکویشن کو اور یہ اس کو پلس کر دے گا جیسے ہم نے ہم ٹین انٹر کرتے ہیں انپوٹ میں سیکنڈ میں ٹونٹی کرتے ہیں تو یہ ریزلٹ میں تھرٹی سٹور ہو جائے گا لیکن تھرٹی صرف سٹور ہوا ہے ابھی تک یہ ڈسپلی ہم نے نہیں کرایا اس کو ڈسپلی تو ابھی وہ دوسری چیز کرا رہے ہیں تو ہم اس میں یہاں پہ اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں یوئر ریزلٹ ادھر ہم ایکوال سائن ڈال دیتے ہیں اس ایکل ٹو اور جہاں پہ ویریابل جو ہمارے پاس ایکچول جس میں ریزلٹ ہے وہ ہم یہاں پہ لیکھ دیتے ہیں ر ای ایس یو ال ٹی صرف ریزلٹ تو اس کو اب ہم رن کرتے ہیں اس کو سیف کرتے ہیں سیف کا یہ بٹن ادھر آئیکن سامنے بھی آ رہا ہے پلے پہ کلک کیا ان ایپ اس کو رن کرتے ہیں اور جس طرح کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم پہلے ٹین انٹر کرتے ہیں اور دوسری باری میں ٹھیک ہے جی پلیز انٹر سیکنڈ انپوٹ سیم اس طرح کے میسیج آیا ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ ٹائپ کیا ہے تو اچھا اس میں اب یہ ایک گھڑ بڑ ہو گئی ہے اب گھڑ بڑ کیا ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہم نے جو انٹر کیا ہے وہ بیسیکلی سٹرنگ انٹر ہوئی ہے کیونکہ یہ جو فنکشن ہے یہ ہمارا سٹرنگ جو ہے آپ سے ہم انٹر کروا جو انپوٹ کروا رہے ہیں وہ سٹرنگ ہے تو اس کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا پہلے انٹیجر میں اور اسی طرح سیکنڈ جو انپوٹ ہے وہ بھی سٹرنگ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک بھی جو ایکسپریشن جو لکھی ہوئی ہے اس میں اگر ایک بھی سٹرنگ آ جاتی ہے تو بھلے دوسری میں آپ کی نمیرک ویلیو ہی ہے لیکن یہ کیا کرے گا یہ اس کو کنکٹینیٹ کر دے گا یعنی نمیرک ویلیو کو بھی سٹرنگ کے ساتھ کنکٹینیٹ کر دے گا تو اس کیس میں جو دونوں ویریابلز بنے ہیں وہ کیونکہ ہم نے جو انپوٹ یوزر سے کرواتے ہیں وہ سٹرنگ فارم میں انٹر ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کا ٹین اور ٹونٹی ساتھ ساتھ ہی لکھا ہوا آ گیا ہے تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تارہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم سٹرنگ کے اندر اگر آپ کے پاس نمیرک ویلیو سٹور ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم کس طرح کنورٹ کرتے ہیں نمیرک ویلیو میں ایکچوال اور پھر اس کو ہم پروسیسنگ کر کے کس طرح کلکلیشن کرتے ہیں تو ابھی کے لیکچر میں اتنا ہی کیونکہ ٹائم جو میرا ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ہو گیا ہے بیس منٹ کا میرا ٹارگٹ تھا تو بہرحال اس میں ہم نے جو چیز سیکھی ہے ایک نئی چیز وہ ہے پرامٹ کا کیورڈ یہی میرا اس میں ٹارگٹ تھا آپ کو پرامٹ کا جو کیورڈ ہے وہ سکھانا اور جو ایشیو میں ایک ریزلٹ میں آوٹ پٹ میں غلط آرہا ہے اس کو ہم نے فکس کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکچ لیکچر میں کریں گے تو دوسری چیز جو آپ نے سکھی ہے وہ آپ نے یہ سکھی ہے کہ کمنٹس آپ کس طرح دے سکتے ہیں اور کوڈ کو ایکسپلین کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی وقت کسی لائن کی ایکزیکیوشن آپ نے روک نہیں ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ اس لائن کو عارضی طور پر کمنٹس میں تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایکزیکیوٹ نہ ہو تو اس پہ آپ بھی خود بھی کوڈنگ اس طرح کی خود کریں مختلف چیزیں ٹرائی کریں جیسے میں نے یہ ایج کا آپ سے لکھا تھا آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ پلیز انٹر یور مارکس جو بھی ریزیلٹ آپ کا ریسٹ انڈرس میں مارکس کرتے ہیں اس طرح اس سے ملتی جوتی کچھ اسائنمنٹس بنائیں اور بے شک جس طرح میں نے آپ کو js.do کی نام سے ایک ویب سیٹ بتائی ہے وہاں پہ آپ پرگرام لکھیں اس کو ایجیکیوٹ کریں ٹیسٹنگ کریں اگر پرگرام کی آٹپٹ ٹھیک آ رہی ہے تو پھر آپ مجھے اس کا لنک اس طرح جنریٹ کریں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بتایا ہے اور پھر وہ آپ لنک جو ہے مجھے میرے ویڈیو پر یا اسی ویڈیو کے زیادہ اچھا یہ ہے کسی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے وہاں پہ آپ مجھے کمنٹ میں یہ لکھیں کیونکہ پھر میں آپ کو وہیں پہ اس کا ریپلائی بھی لکھ سکتا ہوں اس میں کیا بہتر ہو سکتا تھا یا کیا اس میں گلتی اگر آ رہی ہے تب بھی میں اس کے اس میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں اور اس طرح فائدہ یہ بھی ہوگا کہ باقی پبلک بھی ان کمنٹس کو دیکھ سکتی ہے تو سب کا فائدہ ہو سکتا ہے تو بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید سکھیں گے اسلام علیکم